ایک حدیث میں نے البدائیہ میں پڑھی اور جب روایت پڑھی نا تو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی میں نے کہا بھائی اب اس سے آگے کہاں جانا ہے کسی نے یہ تو حد ہے اس سنوان پر حد ہے حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی میری طرح دیکھئے گا حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں توجہ کرنا کہتے ہیں ایک بی بی حضور کے پاس آئی اپنا علاقہ چھوڑ آئی آکے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں سسرال بھی میکہ بھی ننے آل بھی ددے آل بھی میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں میں جائداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں مال دولت بھی چھوڑ ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی میں حضرت عائشہ کے برطن دویا کروں گی میں بھی نوکری کروں گی یہ آذر ہیں فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحابِ صوفہ میں رکھ لیا اصحابِ صوفہ اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کی آذرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا بڑا میٹھا بڑا دیمہ بڑا بفا شعار وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا وہ نماز دلچسپی سے پڑتا وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا وہ رسیلہ وہ سنجیدہ وہ کم گو وہ میٹھا وہ پیارا کہتے ہیں بڑی دلکشات طبیعت اس کی مکنہ تیسی سی شخصیت طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف بڑا عسین و جمیل وہ نوجوان اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائدادیں چھوڑ کے آئے ہیں بڑے مال والے انہوں نے بڑی قربانی دی ہے ہر رشتہ ناتہ توڑ کے رب رسول سے یرا نہ لگایا ہے اللہ بڑا بے نیاز ہے بچہ بیمار ہو گیا شدید علیل ہوا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کامنے لگا کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑا روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی سننا سننا روح پرواز کر گئی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا غزور آئے تو آنکھوں میں آسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ آت پھیرا پہلے غزور نے جملے ارشاد فرمایا فرمایا تم غزور دو کفن دو میں خود اس کا جنادہ پڑا ہوں گا پھر غزور نے فرمایا نہیں اسے غزور نہیں دینا ارادہ بدل گیا پروگرام تبدیل ہوگا اسے غزور نہیں دینا کفن نہیں دینا غزور کیا کرے فرمایا اس کی اممہ کو جا کے بتاؤ یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ اممہ کو جا کے بتاؤ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالہ سے رنگ دیکھا کوئی منفرد سے انداز دیکھا ہمیں بھیج دی اممہ کو بلاو اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور غزور کی آنسو دی اکتم خوش ہو گئے مزاج بدل گیا پریشانی بدل اممہ کو بلاو اس کی تو نہیں ارادہ مابوب کیا ہے ارادہ خدا کیا ہے یا تو اس کی اممہ کو جا کے خبر دی تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے سائیکل سے گر گیا ہے اممہ ساری رات سوتی نہیں ایک شائر نے کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں اپنا اپنا انداز ہوتا ہے رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اممہ جی کہاں گری کا تیل مگاتی میں تو تیل ویسے بھی کم استعمال کرتا ہوں تو رگڑ رگڑ کے کتابیں بڑی موٹی ہیں اس کا رنگ تھوڑا نرالہ ہے اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں یہ اپنی مثال آپ ہی ہے اممہ کو کہا تیرا بیٹا اممہ دھرا دوڑی گری پھر اٹھی پھر گری پھر اٹھی پھر گری روتی ہوئی آئی کہتے ہیں پیچھے وہ روئی لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو آپ نہیں روئی کہتے ہیں ہمارے چیروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس والو فوت ہو گیا واقعی جلا جیا ہے کہاں پردہ کر دو واقعی کہاں کہتے ہیں اممہ نا زمین پہ بیٹھی اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے پھر سینے پہ رکھے پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لئے ایمان نہیں لائی تھی اے اللہ میں میں جائدادوں کے لئے کلمہ نہیں پڑا تھا مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی خداوندہ میں نے میکر چھوڑ دیئے سسرال چھوڑ دیا ننے حال چھوڑ دیئے ددہ حال وہ دشمن تیزار دین کے چھوڑ کے آئی میں نے عارضوں کا برا مکان بھی چھوڑا خداوندہ بیٹے نے جانا تھا مجھے شکوہ کوئی نہیں لیکن خداوندہ اب میرے سارے کہیں گے تو تُو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا اے اللہ کی اگر تُو نے دلِ مسلم کی دل جوئی نہیں تعلیٰ دیں گے بوت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تُو مارنے پہ قادر ہے تو تُو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے خداوندہ خداوندہ کافروں کو راضی نہ کر وہ خوش ہو جائیں گے وہ مجھ پہ تانے کسیں گے فبتیاں کسیں گے اے عرش کے مالک رحمت کا دروازہ کھول میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں نظر فرما حضرت عبس بن مالک فرماتے ہیں ایمان یقین اور استقامت کے ساتھ اس پورے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے سہن میں عجیب نظارہ دیکھا ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا کلمہ پر تو وہ اٹھ کے بیٹھا ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا لارے لگانے لگے لوگوں سنو قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا اللہ بھی سچا یہ مسجد نبی سچوں کا گھر اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا اللہ کے رسول سچے معبوب سچے مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا فرماتے ہیں رسول پاک کو خبر دی تو معبوب نے مسکڑا کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں ان اللہ علا کل شہین خدیر اللہ کی طاقت بڑی ہے ایمان تھا یقین استقامت بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا حضرت ایمز کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی حجات رہا وسال زاہری کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی موجود رہا عمر کے زمانے میں بھی موجود رضی عثمان کے زمانے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا اس نے اممہ کو دفن کیا اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پردہ کیا جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نا دیکھتے اس کی طرف تھے پر ہمیں اس کی اممہ کا ایمان یاد آ جاتا ہے ہمیں یقین او بھائی کبھی تُو نے رب کریم کی بارگاہ میں سار سجدے میں رکھے مانگا ہی نہیں تُو کبھی آیا ہی نہیں ورنہ اس کے دروازے سے کوئی خالی جا سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی خالی جائے کوئی جاتا ہی نہیں وہ بھیجتا ہی نہیں اس کا انداز ہی نہیں اس کا یہ کریمانہ انداز ہی نہیں وہ بھیجتا ہی نہیں وہ تو نواز دیتا